ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں زمہ دار اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران ریاض کو سامنے لائے جائے اگر اس نے کو جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اگر اس نے کو جرم نہیں کیا تو اس کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کے پاس جا سکے کیونکہ اس کی فیملی شدید پریشان ہے جنلیسٹ کمیونٹی شدید پریشان ہے پاکستان میں بنیادی حقوق تحفظ کے لیے گھوکلا برادری صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہے اور جو کچھ یہ ظلم ہوا ہے صحافیوں کے ساتھ صرف ان کی بازیابی کے حوالے سے نہیں ہے پھر بتاتے چلیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے جن جن انہوں نے زیادتی کی ہے ان پر ریسپانسپیلیٹی فکس کرنے کے لیے اس حد تک یہ بجائے گا تاکہ آئندہ سے یہ کام نہ ہو صحافی برادری اپنا کام کر رہی ہے وہ باقاعدہ ڈیوٹی دے رہی ہے آرٹیکل انیس انیسے اور آرٹیکل اٹھارہ کو اگر سامنے رکھ لیں ان کے رشتہ داروں کو جن کے نام پر کچھ سمیں ہیں آزم چوش صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے بتایا کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں جنرلس کی ڈیوٹی ہے لگی ہوئی تھی کیمرامین تھے ڈرائیور موجود تھے اور عدالت سے گزارش کی گئی ہے جہاں ایکشن کے حوالے سے اور وہاں دوبارہ گرفتاریاں یا ہریسمنٹ کے حوالے سے روک آ جائے عدالت اس پہ اعتراض لگایا تھا لاہور آئی کورٹ کے آفیس نے وہ اعتراض عدالت نے دور کر دیا ہے اور جن صحافیوں کے ساتھ پوری تفصیل بتائی ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ صحافیوں کے دان ٹوٹے ہیں بچوں پہ تشدد کی ہے وہ ساری تفصیلات جتنی میں عدالت نے مانگ لی ہیں آج عدالت کے سامنے پیش کی جائیں اور لا آرڈر کے حوالے سے آپ نے خود سن لیا کہ یہاں کوئی قانون چل رہا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے باتیں ہیں ابھی آج ہی وہ لسپ بقا اعتراض پیش کی جائے گی تاکہ صحافیوں کے گھروں پر چھاپے رک سکے اور جنہوں نے کوئی صحافیوں کے ساتھ زیادتی کی ہیں ان کے خلاف ایکشل ہی ہے جا سکے دیکھیں ہمارے ٹوٹل تقریباً اس دن ڈھائی سو کے قریب صرف میڈیا ہوسز کے جو ہمارے ملازمین ہیں میڈیا ورکرز ہیں وہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہے نو مئی والے دن اس کے علاوہ ہمارے وی لاؤگرز وغیرہ وہ علیدہ سے ہیں لیکن ان جو ڈھائی سو کے قریب لوگ ہیں نو مئی سے لے کر آج تک وہ انڈر تھریٹ ہیں سب سے پہلے ہمارے ایک کیمرامین نیو ٹی وی کا اور ایک ڈرائیور جی اینل ٹی وی کا وہ اٹھائے گئے ان میں سے کیمرامین کو چھوڑ دیا گیا ڈرائیور ابھی تک نہیں چھوڑا اس کے بعد ہمارا ایک سینئر رپورٹر ہے جہانگیر حیات اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے دانت توڑے گئے اس کے بچوں کو مارا گیا اس کو چار پانچ دن تک بے گھر رکھا گیا کل وہ اپنے گھر پہنچا ہے اور وہ بھی گورنمنٹ نے مداخلت کر کے پولیس کو کہہ کے اس کو اس کے گھر تک پہنچایا ہے اس کے علاوہ ایک کیمرامین سلمان جس کے گھر میں چھاپا مار کے اس کو گرفتار کیا جب اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد ابھی مجھے یہیں پہ آگے پتا چلا ہے کہ اس کے گھر میں دوبارہ پولیس گئی ہے اور اس کے والد کو اٹھا کے لے گئی ہے ایک ہمارا ریپورٹر کیپیٹل ٹی وی کا وہ انہوں نے اٹھایا اس کو دو تین دن انہوں نے رکھا اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کو چھوڑایا ہے اس کے علاوہ ایک ریپورٹر جو نیو ٹی وی سے تلق رکھتا ہے اس کے والد کے نام پہ اس کی سیم تھی اس کے والد کو اٹھایا گیا اس کو دو تین دن رکھنے کے بعد اس کو چھوڑا گیا اس کے علاوہ جی این این کا ہمارا ایک ڈپی بیورو چیف ہے سرفراز اس کو بہت زیادہ تھیٹ کیا گیا اور رات کو کہا گیا ہے کہ اس کا نام لسٹ انکال دیا گیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک بندے کے لیے ہم گورنمنٹ کو کہنا پڑتا ہے اور گورنمنٹ ایک ایک بندے کا مسئلہ حال کرتی ہے لیکن پولیس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی صحافیوں کے گھروں میں اسی طرح چھاپے پڑ رہے ہیں اسی طرح ان کو ڈرائیت دھمکایا جا رہا ہے ان کی فیملی پر تھی عدد کیا جا رہا ہے اور اگر گھر کے اندر جنرلسٹ نہیں ہوتا ان کے گھر کے سمان توڑا جا رہا ہے اسی لیے مجبور ہو کر ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تاکہ ہم قانونی طور پر اپنے لوگوں کو تحفظ فرام کر سکیں اور پولیس جو غیر قانونی حرکات کر رہی ہے اس سے باز ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا حکومت پنجاب سے بھی یہ مطالب ہے اور میں ہائی کورٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو لوگ اس ان واقعات میں ملوث ہیں جو تشدد کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے نگران وزیر اعلیٰ صاحبی ہیں وہ بھی صاحبی ہیں کیونکہ زمن میں وہ کوئی رابطہ کر رہے ہیں کہ جو بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جارہا اور خاص طور پر صاحبی کے مالے سے جی بلکل کر رہے ہیں نگران وزیر اعلیٰ محسن نکوی صاحب بھی اور آمر میر صاحب بھی آمر میر صاحب کی اس میں بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے ہمارے جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں آمر میر صاحب نے تمام کیسز کے اندر میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے پورا کیس لڑا اور صحافی اور جو بیگناہ صحافی تو انہوں نے چھڑوانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا لیکن اس طرح مسئلہ حل نہیں ہو رہا ایک ایک بندے کو چھڑوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے اس کو جب تک پولیس اجتماعی طور پر تمام لوگ جو سوری ڈیوٹی پر مجود تھے ان کے نام اور نمبر اپنی لسٹوں سے جتنی دیر تک ڈیلیٹ نہیں کرتی اتنی دیر تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا لہٰذا اب مجبورا ہائی کورٹ میں آنا پڑا کہ اجتماعی طور پر تمام لوگوں کو قانونی تحفظ فرام کیا جائے فرام ریاض کے حوالے سے کیا لاحہ عملہ صحافیوں کا کیونکہ اب تک بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی بازیابی ہے اس کے حوالے سے کوئی ایفٹ نظر نہیں آ رہی نہیں لاہور پریس کلاب بلکل ساتھ کھڑا ہے میری لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور چیف جسر صاحب کی کورٹ میں مجودگی اس چیز کا ثبوت ہے کہ لاہور پریس کلاب ان کے ساتھ کڑا ہے ہم عمران ریاض کے لیے بہت پریشان ہیں ہم عدالت عدالت کے اندر جس طرح پچھلے چار پائیں دن سے یہ چل رہی ہے ساری سماعت ہمیں امید تھی کہ عمران ریاض کو پیش کر دیا جائے گا مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کے دن تک عمران کو پیش نہیں کیا گیا اور آج آئی جی پنجاب نے ایک بے بسی کا اظہار کیا ہے جو ہمارے لیے بڑی پرشانی اور تشویش کا باعث ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ذمہ دار اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران ریاض کو سامنے لائے جائے اگر اس نے کو جرم کیا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے اگر اس نے کو جرم نہیں کیا تو اس کو رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی فیملی کے پاس جا سکے کیونکہ اس کی فیملی شدید پریشان ہے جنلیسٹ کمیونٹی شدید پریشان ہے آج صاحب ویسے بھی آزم چوزی صاحب نے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر عمران ریاض کے کیس میں مجھ سے پوچھتے ہیں میرے سے رابطے میں رہتے ہیں صرف ایک چیز بتاتا چلوں آپ کو پاکستان میں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے گوکلا برادری صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہے اور جو کچھ یہ ظلم ہوئے صحافیوں کے ساتھ صرف ان کی بازیابی کے حوالے سے نہیں ہے پھر بتاتے چلیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن لینے کے حوالے سے جن جن انہوں نے زیادتی کی ہے ان پر ریسپانسپلیٹی فکس کرنے کے لیے اس حد تک یہ بجائے گا تاکہ آئندہ سے یہ کام نہ ہو صحافی برادری اپنا کام کر رہی ہے وہ باقاعدہ ڈیوٹی دے رہی ہے آرٹیکل انیس انیس اے اور آرٹیکل اٹھارہ کو اگر سامنے رکھ لیں تو اس حوالے سے آپ یہ زیر میں رکھیے گا اور اور گزارش یہاں ہے سب سے ہے کہ آزم چوئی صاحب یہاں کھڑے ہیں لسٹ باقاعدہ پیش کرنی ہے صحافی جتنوں نے ڈیٹا دے دی ہے ان تک اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں جن کے اگر کوئی چھاپے پڑے ہیں یا باقی چیزیں ہیں وہ ڈیٹا آزم چوئی صاحب تک لاہور پلیس خلاف تک پہنچا دیں چاکے آپ جلد جلد لاہور ہائی کورڈ کے سامنے میں وہ لسٹ پوری دے سکے اچھا چوئی صاحب نے کہا کہ آمر میر صاحب بڑی کوشش ہے کر رہے ہیں اور جو سی ام ہے وہ بھی جنرلیزم سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بھرکور خوش ہے کر رہے ہیں یہ انہی کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ کو لاہور ہائی کورڈ میں آگر لاہور ہائی کورڈ کا دروالہ کھٹ کر آنا دیکھیں ہمارے نہیں ہمارے تین چار لوگ جن کو ابھی تک چھوڑا گیا جن کو پولیس نے اٹھایا تھا ان لوگ کے حوالے سے میں نے گورنمنٹ سے ہی کہا تھا اور آمر میر صاحب سے کہا آمر میر صاحب نے ذاتی طور پر کوشش کر کے ان لوگ کو ریلیز کروایا جس میں کیپٹل ٹی وی کا ریپورٹر جس میں اپنا جی این این کے ریپورٹر کا جو نکالا گیا نام اس کے ساتھ سلمان کیمرامین نیو ٹی وی کا اس کو بھی اور جو نیو ٹی وی کے ایک ریپورٹر کے والد ہے ان کو بھی یہ آمر میر نے ہی چھڑوایا تھا اور ان کے ہم مشکور ہیں لیکن یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے ایک ایک کیس کے لیے آمر میر صاحب کو افرٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں افرٹ کرنی پڑتی ہے ہم نے یہ مطالبہ ہمارا یہ ہے جو گورنمنٹ سے کہ تمام لوگوں کو اجتماعی طور پر تحفظ فرام کیا جائے اور پولیس کو روکا جائے کہ کسی جنرلسٹ کے گھر میں اس طرح نہ داخل ہو اگر کسی جنرلسٹ صاحب ان کو رسائی چاہیے تو لاہور پریس کلاب موجود ہے وہ لاہور پریس کلاب سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس اس کے اوپر یہ اس قسم کا کوئی الزام ہے آپ اس کو ویریفائی کریں تمام اداروں نے ہمارے جو میڈیا آسیز ہیں انہوں نے اس دن کی لسٹیں لاہور پریس کلاب کو پروائیڈ کی ہیں کہ ہمارے یہ یہ لوگ اس دن ڈیوٹی پر تھے وہ ہی ساری لسٹیں آج کمپائل کر کے میں آزر صاحب کے ساتھوں سے یہ وہ ہم لاہور آج کمپائل کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ لوگ ڈیوٹی پر تھے ان کو مت تنگ کیا جائے تشہدد والوں کی علاقہ لسٹ دی جائے گی ایک تو تمام کی حوال سے ایک بڑا اہم سوال ہے جو یوٹیوبرز کی خواہش کے اوپر میں آپ سے کر رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بانی ہیں ہمارے صحافت کے اور ان کا اصرار ہے کہ ان کو بھی تحافظ رام کیا جائے وہ بچارے خبریت رکھتے ہیں